اپی شورٹ کی شورت میں ہمارے ہماری فی ملیٹ بے بے کو دکھایا جائے گا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے روم میں کوئی آ رہا ہے بٹ وہ ہاں پہ سب کچھ بلڑی ہے یہاں پہ اسے ہوتل لاتے ہیں بے بے کو جو بے ہوش آل لیڈی وہ پڑی بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ مسٹر لو جو کہ ہمارے ہیرو ہیں اس ڈرام سریز کے تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور یہاں پہ وہ اسے دیکھنے لگتے ہیں لیکن یہاں پہ بے بے اور مسٹر لو دونوں بے ہوش میں تھے ان دونوں کو ہوش تو نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا مانو ان دونوں کو کوئی نشیلی دوا دے دی گئی ہے ادھر بے بے اور مسٹر لو دونوں ایک دوسرے کے کلو چلے جاتے ہیں اور اس طریقے سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں جہاں مسٹر لو بولتا ہے نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن بے بے کو وہ کس گڑی لے تھا کیونکہ وہ اتنی خوبصورہ جو تھی لیکن بے بے کو کچھ ہوش نہیں ہوتا ہے کیونکہ آلیڈی وہ بے ہوش ہی ہوتی ہے اب اس نے بے ہوش کس نے کیا یہ تو ہم آگے ہی جانیں گے تو یہاں پہ وہ اسے دیکھتی ہے یہاں پہ وہ بولتی ہے میں یہاں کیسے آئی اور یہ انسان کون ہے جو میرے وگل میں تب ہی یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا بے بے کے جو ڈیڈ ہے وہ اسے سولڈ آٹ کر دیتے ہیں کسی امیر آدمی کے پاس جہاں اسے باندیا جاتا ہے اور یہاں پہ اس کے سٹیپ سیسٹر اس کے ڈیڈ اپنی ہی خود کی ہی ڈاٹرہ کے ساتھ اس طریقے سے یوز کرتے ہیں اس کے ڈیڈ نے اسے بے جاتا ہے چند پیسوں کے لئے مطلب پیسی اتنی گندی چیز ہے کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹی کو بھی سولڈ کر دیتا ہے جہاں وہ بولتی ہے میری گلتی کیا ہے جہاں اس کے ڈیڈ اسے مارتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں سیبہ کرنا ہے مسٹر لوک کا اور تمہیں اسے شادی کرنی پڑے گی شادی نہیں کرو گی تو تم کون کیوں باہن بن کے رہو لیکن تمہیں اس کی سیبہ کرنی ہے جہاں اس کی سٹیپ سیسٹر ہوتی ہے اور یہاں پہ وہ بولتی ہے یہ لڑکی ایسے واضن نہیں آئے کیونکہ کافی زیادہ یہ ہم لوگوں کو پریشان کر رہی ہے یہاں پہ وہ بولتی ہے پلیس تم تو ایک لیڈیز ہو پھر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کریے لیکن آج کل کے زمانے میں یہ سب کا بس پیسے چاہیے یہاں پہ اس کے ڈیٹ جو ہے اسے بہت زیادہ مارتے پیٹھتے ہیں بیبے کو اور یہاں پہ اس کی جو سسٹر سی ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے نشیلی دبا ملا دیتی ہے اور کافی ہستی ہے کہتی ہے اب تو تمہیں خوش بھی نہیں آئے گا کون تمہارے روم میں آرہا کون تمہارے روم سے جا رہا ادھر نیکسٹ مارننگ جب سی آتی ہے روم میں جہاں ہوتل کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو وہ بیبے کو لینے آتے ہیں لیکن جیسے ہی بیٹھ سیٹ ہٹ آتی ہے تو وہاں بیبے نہیں وہاں مسٹر لو ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ سب چیز مسٹر لو کو نہیں پتا ہے کیونکہ اس کی سسٹر لوگ نے مسٹر لو کا نام یوز کیا تھا اس نے سولڈ اور تو کسی اور کے لیے کیا تھا یہاں پہ وہ بولتا ہے کہ تم کون ہو یہاں پہ مسٹر لو کو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یہ وہی کل رات والی لڑکی یہاں پہ وہ بولتا ہے تم نے مجھے نشریلی کیا چیز ملائی تھی جو میں پی کے اس طرح سے پاگل ہو گیا تھا اب یہاں پہ وہ ڈر جاتی ہے سی کیونکہ سی کو کچھ سمجھ نہیں آتا یہاں پہ سی بول دیئے دیکھیں مسٹر لو یہ تو ہمارا فرس ٹائم ہوگا تو تھوڑا سا مجھے سمجھنے کا موقع دیجئے لیکن ہم مسٹر سوپ کچھ نہیں کرتے دیتے ہیں اب یہاں پہ جو بے بے ہوتی ہے وہ ڈیسائٹ کر لیتی ہے کہ اب وہ اس شہر کو چھوڑ کے چلی جائے گی کہ اس کے خود کے ڈیٹ کچھ پیسوں کے لیے مجھے امیر آدمیوں کے لیے بیز دیا میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا اس وجہ سے وہ باہر ایپ روائٹ چلی جاتی ہے اب جانے کے پاس سال بات دکھایا جائے گا شین آتا ایک چارٹ پیپر میں جہاں دو بچے دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ ہمارے ڈیٹ کہاں آئیں ایک کا نام چنکی ہے ایک کا نام مینکی ہے تو یہاں پہ فرنڈ ایک گول سے ایک بوائز ہے اب یہاں پہ وہ بولتے آئے کہ چھوٹی بہن تمہیں میری بات سننی ہوگی تو کہتی ہے ہاں بھائی میں آپ کی بات سننی گی ادھر ہمارے بیوے کو دکھایا جگہ جو کافی ہوت بیوٹیفل لگ رہی ہوتی ہے بہت خوبصورت ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ بولتی ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو جہاں وہ باپس چائنا آئی تھی یہاں پہ کہتا ہے کچھ نہیں ماما بس ہم لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے لائے بہت بڑا سا لائے گے جہاں آپ نہیں اٹھا سکیں گے میں چھوٹا لڑکا ہوں تو میں اٹھا سکتا ہوں مجھے کمزور مجھ سمجھے گا جہاں بیوی کو ہنسی آتی ہے جہاں چنکی کو بولتی ہے تمہیں کیا کرنا ہے تو مجھے ایسی کیوں گھو رہی ہو کیونکہ یہاں پہ منکو نے منع کیا تھا چنکی کو کہ جب وہ لوگ ڈیاد کو ڈھونڈیں گے تو بلکل بھی اپنی ماما کو یہ سب بات نہ بتائیں ٹھیک دونوں ویسا ہی کرتے ہیں اب دونوں ایئرپورٹ کے باہر نکلتے ہیں یہاں پہ واپس آتی ہے اپنے کام پہ جہاں فرینڈ بیبے ایک ڈاکٹر ہے اور یہاں پہ وہ بولتی ہے کہ ایک بہت بڑے بیجنس مین ہے جہاں آپ کو چلنا ہے اس کے گھر میں اسے بہت پرابلم ہو رہی ہے تب ہی ایک میل ڈاکٹر آتا ہے جہاں بیبے کو دیکھ کے ہائی ہیلو کٹر کہتا ہے چلو میری باس کو دیکھوں ویسے میں میل ڈاکٹر ہوں اور میں اس ہسپیٹل میں خود کا اکیلہ ہی میلوں تو کہتی ہے دون بری یہاں وہ جاتی ہے مسٹر لو کا ریپورٹ دیکھتی ہے سامنے مسٹر لو بیٹھے ہوتے ہیں جو اسے بیماری ہو چکی ہوتی ہے جہاں بیپورٹ وہ بولتا ہے کہ باس کو دیکھو میرے کیا ہوا ہے باس ٹھیک تو ہو جائیں گے تو بیبے کہتی ہے دون بری ویسے میں جو آپ سے پوچھوں گی وہ اس کا آپ کو صحیح صحیح آنسر دینا ہے اب تو مسٹر لو کافی زیادہ در جاتا ہے تو کہتی ہے آپ نے فرسٹ نینٹ کب کیا تھا اب یہ باس سن کے وہ کافی گصہ کرتا ہے کہ یہ کیسی ڈاکٹر ہے اور اپنے اسسٹینٹ کو بولتا ہے کہ میں تمہیں اتنے سارے پیسے دیتا ہوں اسی کے لئے یہ واہیا ڈاکٹر کہاں سے اٹھا لے آئی جہاں بیبے بیبے کہتی ہے دونٹ بری یہ نارمل سا جینیون کوشن ہے آنسر می اب یہاں پہ بیچارہ مسٹر لو کیا بتا ہے کیونکہ مسٹر لو کو اتنا تو فرینڈ یاد بھی نہیں تھا اور یہاں پہ تب ہی وہ بولتا ہے اب میرا فرض ہے کہ میں پیشنٹ کے بارے میں جانوں تو آپ پلیز بتائیں مجھے شرما کیوں رہی ہے تب ہی یہاں پہ مسٹر لو کا بھی گصہ کرتا ہے کیونکہ بیبے نے مسٹر لو کو نہیں پہچانا ہوتا ہے کیونکہ دونوں نشے کے حال میں تھے اور مسٹر لو کو بھی یہ ساری چیزیں نہیں پتا ہے اس کے ڈائٹ کے بارے میں بیبے کے اس کے سٹیپ سسٹر کے بارے میں تب ہی یہاں پہ ڈاکٹر کا سسٹین بولتا ہے بوس پانچ سال پہلے ایک ہوتل میں گئے تھے جہاں وہ ایک لڑکی سے انٹیمیٹ ہو گئے تھے وہ اس کی وائفی تو سمجھو بن ہی گئی تھی لیکن پتہ نہیں اس کا کچھ آتا پتہ ہے اس کے بعد سے میرے بوس آج تک ابھی کسی کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہوئے تب ہی یہاں پہ بیبے کو جھٹکا لگتا ہے جب وہ ہوتل کا نام لیتا ہے پانچ سال پہلے کا اسے فلیش بیک میں اپنا سٹوڑی یاد آتا ہے اور یہاں پہ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کیا وہ یہی انسان ہے کیونکہ فرین اس ٹیم وہ کافی ڈرکس میں تھی جس کے وجہ سے مسٹر لو کا فیس کلیر نہیں تھا یہاں پہ کہتی ہے آپ کو ایڈز ہے یہ بات سنکے مسٹر لو تو کافی شوق میں چلی جاتے کیا مجھے ایڈز یہ کب ہو کیا میں نے تو کبھی ایسا کسی سات کچھ بھی کلت نہیں کیا تب ہی یہاں پہ وہ بولتی ہے اوہ سوری میں گلتی سی دوسرے کا ریپورٹ لی آئی تب مسٹر لو کو جان میں جان آتا ہے اب کیا بیبے یہ سب جان بوچ کے کر رہی ہے فرین یا فرین جانے میں یہ تو ہم آگئی جانیں گے تو مسٹر لو کہتی ہے ایک ڈاکٹر ہو تم اور تم کسی اور کا ریپورٹ لے کے مجھے ہارٹ ایڈک دلاری ہو ایسا کیسی ڈاکٹر ہو جہاں وہ بولتی ہے بیبے کہ مجھے لگتا ہے آپ کو ٹریٹمنٹ کی سخت ضرورت ہے کیونکہ آپ کی دماغی بہت زیادہ کمزور ہے تب یہاں پہ سی آتی ہے اور یہاں پہ دیکھتی ہے بیبے کو تب وہ سیدھے اس کے اوپر جاتی ہے اسے ماننے لگتی ہے جہاں مسٹر لو بولتے ہیں سنو یہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کے ساتھ تم کچھ رونگ نہیں کر سکتی ہو سمجھ میں آئی بات تو اپنا ہاتھ نیچے کرو کچھ غلط مت سمجھو اب وہ خود کو کنٹرول کرتی ہے لیکن وہ فرم پہچان نہیں پاتی ہے بیبے کو کیونکہ بیبے کو کوئی بھی فرم دیکھے گا تو پہچان نہیں پائے گا جہاں بولتا ہے مسٹر لو کہ چلو میرا ٹریٹمنٹ ہو گیا میرے دماغ بھی سب صحیح ہے اور میں بہت زیادہ سٹرونگ ہوں یہاں پہ بیبے کہتی نہیں ہے اب تھوڑے ڈپریشن میں ہیں تب ہی یہاں پہ اس کا اسسٹینٹ کہتا اوہو کہیں میرے باس وہ تو نہیں ہے ڈاکٹر جی یہاں پہ وہ کافی سی گصہ کرتی ہے کیا بکواس کر رہے ہو فاتو بات مد بولو جہاں مسٹر لو کو بھی تھوڑا در کے لیے لگتا ہے کہ اس نے تو آج تک انٹرسٹ ہی نہیں کیا ہے وومن میں کہیں سچ میں میں وہ تو نہیں ہوں جہاں ڈاکٹر بیبے بولتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب وہ گوگل اتارتی ہے فرنڈ تو یہاں پہ کہتی ہے بیبے تم تم یہاں کیا کر رہی ہو یہاں پہ وہ بولتی ہے اچھا تم نے مجھے بہت جلدی پہچان گیا یہاں پہ کہتی ہے تم تو مر گئی تھی نا کہتی ہے میں مر ہی نہیں تھی مجھے مارا گیا تھا یہاں وہ چلی جاتی ہے مسٹر لو کے پاس اور ایسا پروٹیکٹ کرتی ہے مانو کہ بیبے کی ہی ساری گلتی ہو یہاں پہ کہتی ہے میں آ چکی ہوں ویٹ اینڈ واج مجھے تم نے جو کیا ہے اس کا تو میں ریوینٹ لے کے رہوں گے ادھر چنکو اور مکو پہنچ جاتے ہیں مسٹر لو کے پاس فائل لے کے اور وہ فائل میں رہتا ہے کہ اس کی محمد جب وہ پریگنٹ تھی تو پانچ سال پہلے گئی تھی وہ انویسٹیگیشن کروانے آئے ہوتے ہیں سب سے اچھے کمپنی میں جو کہ مسٹر لو کا بہت بڑا کمپنی تھا انویسٹیگیشن کے معاملوں میں اب آگے کیا ہوگا فرینڈ ان دونوں ایک دوسرے کو جان یا نہیں یہ تو جانیں گے آنے والے ہم لوگ نیکسٹ اپیسوڈ میں